دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے چرچہ کروں گا پتنجلی کی ایک سابون کے بارے میں جیسا کیا آپ جانتے ہیں کہ سابون کے معاملے میں پتنجلی کی بہت بڑی رینج ہے اسی بہت بڑی رینج میں سے ان کا ایک سابون ہوتا ہے پتنجلی ایلو ویرا کانتی بوڈی کلینزر جو کی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچاس گرام کی پیکنگ میں یہ ہے ٹکی آتی ہے تو فیلحال کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس طرح کا یہ سابون ہے اور کیا اس کو یوز کرنے سے فائدے ہیں جو پتنجلی ریکمینڈ کرتا ہے کیا اس سابون کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو پوائنٹس ہیں ویستار سے چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کراتا ہوں پتنجلی کی اس ایلو ویرا کانتی سابون کے ساتھ میں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ سابون کھول کر کے دکھاتا ہوں کیسا اس سابون کا اپیرینس ہے اور کیسے اس سابون کی فرگرینس ہے تو ایک کروی شیپ میں سابون ہے یہ اور اگر اس کی فرگرینس کی بات کریں تو فرگرینس اس کی اتنی سٹرونگ ہے کہ کیول ہاتھ میں لینے ماتر سے اس کی مہک ہمیں کلیرلی محسوس ہوتی ہے کافی ریفریشنگ اسمیل ہے اور ایریٹیٹ نہیں کرتی ہے ہارڈ اسمیل اس کے اندر میں نہیں ہے کسی بھی سابون کی پروپرٹیز دیکھنے کے لیے ان کے اگر فورمیلیشن کو دیکھا جائے تو کافی کچھ ہمیں جانکاری مل جاتی ہے حالانکہ عام طور پر کسی بھی سابون کا مین پارٹ جو ہوتا ہے وہ فیٹ پارٹیکلز کے نوڈلز ہوتے ہیں تو وہ ہی اس میں ملائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو آئرویدک حبز کا اس میں یوز کیا گیا ہے اس کی جانکاری پتنجلی نے کلیرلی دی ہے جن میں منجسٹھا حلدی اور تلسی گلوئے آمہ حلدی نیم یہ سب ملائے گئے ہیں پرمک روپ سے اس کے اندر سوہاگا اور ایلو ویرا کو ملائے گیا ہے تو یہ تو ہوئی اس سابون کے کمپوزیشن کی بات اس کا یوزز کر کے میں نے پرسنلی دیکھا ہے تو جھاگ اس سابون سے کافی اچھے بنتے ہیں اور اگر نہانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو کافی لمبے سمیں تک کہیے کہ لگ بھگ دیر دو گھنٹے تک اس کی جو اسمیل ہے وہ آپ کو فیل ہونے لگتی ہے ایک بار جب بوڈی کو پسینا آتا ہے تو اس کی اسمیل اسکین کے اوپر سے پوری طرح ختم ہو جاتی ہے کسی بھی سابون کے ساتھ میں ایسا ہونا نورمل سی بات ہوتی ہے تو یہ تو رہی اس سابون کی پروپرٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر اسے کچھ پلس پوئنٹ کے بارے میں تو پلس پوئنٹ یہی ہے کہ اس کی جو اسمیل ہے کافی ریفریشنگ ہے اس کی جو کوانٹیٹی ہے ٹکی کی 150 گرامز میں آتی ہے کافی اچھی ایک اماؤنٹ ہے اور کمپیرٹیو لی لمبے سمیتہ کے سابون آپ کی چلتی ہے زیادہ اماؤنٹ ہونے کی وجہ سے اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت فریلی آپ کو اپنے آس پاس پتنجلی کے میکا کاؤنٹر سے پتنجلی کے میڈیسن اسٹور آدی سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں یہ مل جاتی ہے بات کریں یہ دیس پتنجلی ایلو ویرہ کانتی سابون کے نگیٹیف پوئنٹ کے بارے میں تو اس کا نگیٹیف پوئنٹ مجھے کیوال ایک ہی نظر آتا ہے جو اس کی پیکنگ کے اوپر دیگئے انفورمیشن سے ریلیٹڈ ہے بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے اس سابون کا جو فیٹ پرسنٹیج ہے وہ دیکھنے کے لئے نہیں ملا کی جو اس میں یہ فیٹ نوڈلز ملائے جاتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں عام طور پر ایٹی پرسنٹ والی سابون اچھی مانی جاتی ہے اور سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ ہو ان کو ایک کام چلاو سابون مانا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں کہیں پر بھی جانکاری پورے پیکٹ پر منشن نہیں کی گئی ہے دو تین بار میں نے اچھے طریقے سے اس کو چیک کیا ہے سب سے لاش میں بات کرتے ہیں اس کی پرائزنگ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 150 گرام کی ہے ٹکی رہتی ہے اس کا جو ایمار پی پرنٹیڈ ہے 28 روپے اس کے اوپر پرنٹ کیا گیا ہے اور پیکنگ کی ڈیٹ سے کافی لمبے سمیتھے کے خراب نہیں ہوتی ہے سابون ہے حالانکہ عام طور پر کچھ بگڑتا نہیں ہے ایک جانکاری پتنجلی نے ایڈیشنل اس کے اوپر ایڈ کی ہے کی چونکہ یہ ایک ہرول فورمولیشن ہے تو سمیہ کے ساتھ میں اس سابون کی فرگرنس تھوڑی کم ہو سکتی ہے اور اس کے کلر میں تھوڑا چینجز آ سکتا ہے تو ایسا ہونے سے سابون کی کوالٹی کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو فرنس یہ کچھ بیسک جانکاری تھی اس پتنجلی ایلو ویرا کانٹی بوڈی کلینزر کے بارے میں آپ نے کبھی سابون یہ یوز کی ہو اس کے بارے میں کچھ فیڈبیک آپ دینا چاہیں تو کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں فلحال کے لئے جانکاری اس ویڈیو میں اتنی سیمیت رکھتا ہوں بہت جلدی ہی ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر ایک لائک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفیکیشن آل پر کلک کر لیجئے اگلی ملاقات تک کے لئے آپ اپنا دھیان رکھئے سرکشت رہیے دنیاواد دوستو نمشکر